دی سمارٹ سکول سے ہیں آفان آفریدی جو یہاں آگر فن خطابت کا اظہار کریں گے دی سمارٹ سکول سے آپ کا تعلق ہے اور ان کا انوان ہے اسلام میں اسلام عورت کا محافظ نقمدو ورسول علیہ رسول کریم اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر اور معزز سامین السلام علیکم آج مجھے جس انوان پر لبکشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ انوان اسلام عورت کا محافظ ہے نسائیت کی تاریخ بہت دک پری کربناک اور انسانیت کی پہشانی پر پتنماد داغ ہے قرآن کریم کے متعلقے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں لڑکوں کی ولادت مرد کے لئے عذابہ جاتی جب کوئی مرد یہ سلتا تھا تو اس کا چہرہ مارے غصہ سرخ ہوتا تھا لوگ لڑکوں کو زندہ رفت کر دیا کرتے تھے جس کے لئے قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن دفن ہونے والا لڑکی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا یعنی ایسے سباک باپ کو قیامت کے دن نہیں چھوڑا جائے گا ایک صاحبی رسولت علیہ آنہو نے آیام جالت میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کے ایک درد نہ کوئے کے سنایا تو وہ خود بھی روئے اور صحابہ اور سرکارد علم علیہ السلام بھی روتے رہے ہندوستان کا حال تو عرب سے بھی بترتا یا مرنے والے شوہر کے ساتھ اس کی زندہ بھی بھی جلائے جاتی اور اسے ستی کا کے نام سے بکارا جاتا تھا اسلام نے عورت پر بڑا قرار فرمایا اور اسے پستیوں سے بلندیوں پر پہنچایا اور ایک احساس عزیم رحمت العالم مبوس فرمائے جنہوں نے دنیا کی چیزوں میں صرف تیل چیزوں کو پسند کیا نماز خوشبو اور عورت کو اسلام نے عورت کو اس کا کی کی مقام دیا اسلام نے عورت کو ماں قدر جا دے کر اس کے قلب مطلعہ جنت رکھ دی اسلام نے عورت کو بین قدر جا دے کر اسلام نے اس کی عزت ابزائی کی اسلام نے عورت کو بیٹی قدر جا دے کر اس کا مقام بلند کر دیا معزز سامین آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے عورتوں کو ان کے ہر روپ و حیثیت کے متعلق حقوق علا کیے صرف اتنا ہی نہیں زندگی کے ہر موڑ پر ہر پہلو پر انہوں کو کی حفاظت فرمائی اور اسلام نے عورتوں کو معاشرے میں عزت دیا اور بولا مکان دیا اور پھر آخر میں اسلام عورت کی عزت حضبت اور نقصد کا اصل محافظ بنا خدا حافظ شکریہ